اسلام علیکم مناظرین ڈی ایم اچنیوز کا ساتھ میں ہم فضل ہوگی نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر میں زیااللہ خان ایڈوکیٹ وائس پریزیڈنٹ آئی ایل ایف اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں آج تین ٹوپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں جس میں پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی کے اون پر پابندی یعنی بین آن پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی نمبر دو ایڈھاکیزم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اور نمبر تین فیضاباد دھرنا پارٹ ٹو سب سے پہلے دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جس نے جینونلی دو سو سے زیادہ سیٹیں فارم فارٹی فائیو کے مطابق جیتی ہیں اس پارٹی کو آپ بین کرنے کی ناپاک اور ناکام پوشش کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی انشاءاللہ آپ ناکام لوٹیں گے نمبر ایک نمبر دو اس میں اگر آپ دیکھیں جو بین کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے یا جس پارٹی کو بین کیا جاتا ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں آپ کو پراپر ریزننگ دیتنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو دہشتگرد جماعت ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے پروف کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ کہ وہ دہشتگرد جماعت ہے اور دہشتگردی کی کاروائیوں میں جنونلی دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہے جس طرح آل قائدہ ہو گئی جس طرح ٹی ٹی پی ہو گئی آپ دیکھیں کہ کیا دو سو ایم این ایس جیتنے والی جماعت جس کو کروڑوں لوگوں نے جنونلی ووٹ دیا ہو وہ دہشتگرد ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر ان کے اون پر جو دہشتگردی کے پرچے کیے جاتے ہیں جو عدالتو سے ان کو دہشتگردی کے پرچوں میں سزائیں ہوئی ہوتی ہیں ان سزاؤں کی بنیاد پہ کابینہ میں معاملہ جاتا ہے کابینہ کے اندر ڈسکس ہونے کے بعد پھر وزیر آزم کے تھرو ہوتے ہوئے کابینہ کے تھرو ہوتے ہوئے پارلیمان میں جاتا ہے یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں جاتا ہے قرارداد کی صورت میں قومی اسمبلی اور سینٹ اگر اس کو منظور کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وزارت داخلہ کو لکھا جاتا ہے کہ اس کو بین کر دیا جاتا ہے لیکن وہ بھی الٹی میٹ بین کرنے کی کلی طور پر مجاز نہیں ہے اختیار نہیں رکھتی اس کا فیصلہ آخر میں آکے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ریفرنس لے کے جائیں گے یہ اپنیشن لے کے جائیں گے یہ کوئی وجوہات لے کے جائیں گے تو سپریم کورٹ نے ان سے پوچھنا ہے ہا بھئی آپ ثبوت دیں جب ثبوت دینے کی باری آئے گی تو مجھے کبھی امید ہے کہ سپریم کورٹ ان کی اس التجاق اور عدی کی ٹوکری میں پھیک دے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی قانون پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی ایک چیز یہ ہو گئی دوسری چیز ہے کہ اڈھاک ججز لگانے کے لیے جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا دیکھ لیں جی چار ججز کے لیے یہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا تھا جس میں سے کرتے کرتے ایک ہی جج معزز جج صاحب رہ گئے تھے وہ تھے سردار تارک مسعود صاحب سردار تارک مسعود صاحب کو بھی اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے ریکیوز کیا جنہوں نے معذرت کی ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے آج میرا خیال ہے کہ ریٹن دے دینا چاہیے تھا کہ میں معذرت خواہ ہوں میں بھی نہیں آ سکتا اڈھاک پہ ایک سال چھلو کچھ بھی نہیں ایک چیز تو آپ کو نظر آئی ہوگی کہ تین سال کی جو تجویز تھی وہ ایک سال پہ آ گئی ہے کیونکہ ماضی میں ماضی قریب میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے لیکن ماضی میں اگر کوئی مثال ہے تو وہ ایک سال کی ہی مثال ہے ایک سال کے لیے سردار تارک مسعود کو آٹھ ایک کے تناسب سے اڈھاک جج لگانے کی منظوری دے دی گئی سپریم جوڈیشل کانسل میں اگر جوڈیشل کانسل میں ایک جج کے لیے منظوری دی جا رہی ہے اور چار ساتھی آپ کے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو قاضی صاحب کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے مونی بختر صاحب نے اس چیز کی مخالفت کی اور دوسرے جنہوں نے فارملی جنہوں نے اوپنلی میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا اپنے موں سے انکار کر دیا مظہر علم میاں خیل صاحب مظہر علم میاں خیل صاحب کے انکار کے بعد بھی ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے نام کی بھی منظوری دے دی گئی ہے جنہوں نے خود انکار کر دیا ہو ان کے نام کی منظوری دے دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزاق ہے ایسا مزاق نہیں کرنا چاہیے اور اس میں آنے والے تین چیف جسٹس حضرات نے یعنی منصور علی شاہ صاحب نے مونی بختر صاحب نے اور یا یافریدی صاحب نے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان تینوں نے مخالفت کی کہ ایک معزز جج صاحب اپنے موں سے اپنی مرضی سے ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں تو اس میں اس یوریشل کونسل کے منٹس میں یا اس منظوری کے لیے بھی نام نہیں آنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی کر دیا گیا تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیضاباد دھرنا پارٹ ٹو آج الحمدللہ خوش اسلوبی سے اس کی اختتام ہوا لیکن اختتام ہونے کے ابھی چار گھنٹے گزر چکے ہیں چار گھنٹے گزرنے کے بعد بھی روڈز کلیر نہیں کی گئی اور جس طرح لایا گیا وہ دھرنا اور جس طرح ان کو پھر واپس بھیجا گیا جس کی مرضی سے آیا جس کی مرضی سے گیا وہ ساری تفصیلات میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے آنی چاہیے قاضی صاحب کو اس پہ سو موٹو دوبارہ لینا چاہیے یا اسی اپنی امپلیمنٹیشن میں ہی پوچھ لیں کہ بھئی ابھی تو امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں تھی امپلیمنٹیشن چل رہی تھی یہ کس کی اما پہ دوبارہ آگئے ہیں اور یہ پروسس کیسے ہوا ہے یہ ساری باتیں ہیں جی آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہوش کے نہ خون لے حکومت ہوش کے نہ خون لے وہ لوگ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ بھی کبھی کوئی پابندی لگ سکتی ہے یا لگانے کی سوچی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں عطا تارر صاحب آپ کو ہوش کے نہ خون لینے چاہیے آج جو مریم نواز صاحب آنے ہماری پارٹی کے حوالے سے ہمارے لیڈر ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے جو غلیز اور گھٹیا زبان استعمال کی ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اس طرح کی زبان ایک عوامی عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو زیب نہیں دیتی آپ اپنے ہی ٹوئٹس دیکھ لیں جو ماضی قریب کے ہیں جو ماضی کے ٹوئٹس ہیں مائی ہیرو صدقے جاؤں ماشاءاللہ اس طرح کے ٹوئٹس تو آپ عمران خان کی پکچر پہ کیا کرتے تھے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم اچ نیوز